چار سال بعد پاکستان جا رہا ہوں خوشی محسوس کر رہا ہوں پاکستان چھوڑنے کی خوشی نہیں تھی آج ملک کے حالات دوہ سات سترہ سے بہتر نہیں دکھ ہوتا ہے کہ ملک ترقی کے بجائے پیچھے چلا گیا وہ پاکستان جہاں علاج کی سہولت اور دوائیں مفتی لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی کیا آپ کو آج وہ پہلے والا پاکستان نظر آتا ہے اسے بھرک نون کے قائد نواز شریف کی دبائی سے پاکستان روانگی سے پہلے صحافیوں سے گفتگو کہتے ہیں لوگوں کے حالات بہت پریشان کن ہیں امید کی گرن ہاتھ سے جانے نہیں دینی چاہیے ہم اس قابل ہیں کہ حالات کو ٹھیک کیا جا سکے الیکشن کمیشن مجاز ادارہ ہے انتخابات کی تاریخ کا اعلان وہی کرے گا میری ترجی وہی ہے جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا میں نے اور مریب نواز نے ڈیر ڈیر سو پیشیاں بھکتی ہیں میری بیٹی کو کلین چٹ ملی کیونکہ وہ کسی آدھے پر نہیں تھی میں نے سب کو چلنا پر چھوڑا ہوا ہے ہم 28 مئی والے ہیں 9 مئی والے نہیں پاکستان جا رہا ہوں گی چاس سانوں کے بعد کے پاس اور ہم بہت خوشی محسوس کرنا ہم بہت اچھا ہوتا کہ آج 2017 کے مقابل میں حالات بہتر ہو لیکن 2017 کے مقابل میں حالات بہتر نہیں ہے ہم سا ملک جس کو کہ آج سرنٹی کی طلنٹی ہونا چاہیے تھا وہ آگے جانے کی بڑھنے کی بجائے وہ پیچھے چلا کریں امید کی قرن ہے امید کو آس سے ہی جانے دینا چاہیے اس خوابن ہے کہ ہم اب بھی اپنے ہر آت کو خکر کر سکتا کیونکہ ہم نے بڑھاڑے بھی خود ہی ہے اور خکر بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے بہت تکریف ہوتی ہے کہ وہ پاکستان جو کہ آئی ایم ایف کو بھی پتاہاں سے سکے چپا تھا دعائیاں مفتی بتائیں آج پاکستان آپ کو نظر آتا ہے لاؤپت یہاں تک کیوں آئیے نہیں آنی چاہیے تھے ہمیں تو آج دنیا کی بھلانترین قوموں میں ہونا چاہیے تھا اپنے ایلیکشن کمیشن ہی اس کا بہتر فیصلہ کر سپنا ہے اور وہی مجاز ادارہ ہے جو اس طرح کے فیصلے کر دا ہے میری ترجیب ہوئی ہے جو ایلیکشن کمیشن سبجھن ہے پاکستان آج ایک فیر ایلیکشن کمیشن ہے ایلیکشن کے لیے الہمدلاللہ بلکل تیار ہے میٹی کو بھی کلیم ٹیٹ ملی کوٹ سے میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوں آفی حتہ کلا دے پھر میں سنکھوں